اللہ علیہ وسلم معزز طلبہ اکرام آج ہم آپ کی خدمت میں قوائد النحو کا سبق نمبر پندرہ پیش کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے چودہ اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے آج کے سبق میں توابے کو بیان کریں گے توابے یہ تابع کی جمع ہے توابے کسے کہتے ہیں توابے وہ کلمات ہیں جن پر بزاد کوئی اعراب نہیں آتا یعنی بزاد ان پر کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کا اعراب وہی ہوتا ہے جو ان سے پہلے والے کلمات کا ہوتا ہے جو ان سے پہلے والے کلمات کا اعراب ہوگا وہی اعراب ان تابع کا ہوگا اگر پہلے والے کلمات پر اعراب رفع آ رہا ہے فائل ہونے کی بنیاد پر تو تابع پر بھی رفع آئے گا اگر پہلے والے کلمات پر نصب آ رہا ہے مفہول ہونے کی بنیاد پر تو تابع پر بھی نصب آئے گا اسی طرح جر آ رہا ہے پہلے والے کلمات پر تو تابع پر بھی انہی کی وجہ سے جر آئے گا وہ مجرور یا منصوب یا مرفو جو ہوں گے وہ اپنے پہلے والے کلمات کی وجہ سے ہوں گے تو توابے وہ کلمات ہیں جن پر بزاد کوئی عراب نہیں آتا ہے بلکہ ان کا عراب وہی ہوتا ہے جو ان سے پہلے والے کلمات کا ہوتا ہے اسطلعہ ہمیں پہلے کلمے کو متبو اور دوسرے کلمے کو تابع کہتے ہیں تو پہلا والا جو کلمہ ہوگا اس کو متبو کہا جائے گا اور دوسرا والا جو کلمہ ہوگا اس کو تابع کہیں گے اب ذرا آگے سب پڑھتے ہوئے چلیے سمجھ میں آئے گا اب یہاں بھی بیان کرتے ہیں تابع کی تعریف تابع وہ دوسرا کلمہ ہے جس پر وہی عراب آئے جو پہلے کلمے پر آیا ہے جو جو پہلے کلمے پر آیا ہے وہی عراب تابع پر آئے اور جہت بھی ایک ہو جہت بھی ایک ہو جس کو انہوں نے بتا دیا کیعنی اگر پہلے والے کلمے میں کلمے پر مرفو ہونے کی بنیاد پر جو عراب آیا ہے تو تابع پر بھی مرفو کی بنیاد پر جو ہے عراب آئے پہلے والے کلمے پر منصوب ہونے کی بنیاد پر عراب آیا ہے تو تابع پر بھی اسی اعتبار سے عراب آئے پہلے والے کلمے پر مجرور ہونے کی بنیاد پر عراب آیا ہے تو تابع پر بھی اسی اعتبار سے اسی جہت سے عراب آئے اس کی پانچ قسمیں ہیں تابع کی پانچ قسمیں ہیں یہاں تفصیل بیان کرتے ہیں نمبر ایک نعت نمبر دو عطف بحرف نمبر تین تاقید نمبر چار بدل اور نمبر پانچ عطف بیان تو یہ تابع کی پانچ قسمیں ہوئیں اب ان سب کی تفصیلات یہاں بر بیان کرتے ہیں سب سے پہلے بیان کرتے ہیں نعت کو نعت کسے کہتے ہیں نات وہ تابع ہے جس سے متبو یا اس کے متعلق میں پایا جانے والا کوئی معنی معنی سے مراد وصف معلوم ہو یعنی اس کے متعلق متبو میں تو وہ معنی نہ ہو لیکن متبو کا جو متعلق ہے اس میں وہ معنی پایا جاتا ہو تو ایسی صورت میں یہ نات کی تعریف ہوگی نات وہ تابع ہے جس سے متبو یا اس کے متعلق میں پایا جانے والا کوئی معنی معلوم ہو تو متبو کا معنی معلوم ہو یا متبو سے متعلق میں پایا جانے والا کوئی معنی وصف معلوم ہو تو اس کو نات کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر یہاں سمجھیں جات تلمیز المجتہیدو مہنتی طالب علم آیا تو یہاں دیکھئے مجتہید یہ جو ہے نا یہ تابع ہے اور یہ التلمیز التلمیز یہ متبو ہے اور متبو کا میں پایا جانے والا ایک معنی جو ہے یہ معلوم ہو رہا ہے تو یہاں پر نات وہ تابع ہے جس سے متبو میں پایا جانے والا کوئی معنی معلوم ہو تو متبو تلمیز ہے اس کے اندر مہنتی ہونے والا یہ معنی پایا جانا معلوم ہو رہا ہے تو یہ تلمیز متبو ہوا اور المجتہید یہ کیا ہوا اس کا تابع ہوا جار رجل المجتہیدو غلامو ایسا مرد آیا جس کا غلام مہنتی ہے تو یہاں پر دیکھیں یہاں الرجل یہ اس کے بارے میں تو نہیں پتا چل رہا ہے یہاں پر لیکن غلام کے بارے میں غلام یہ غلام یہ تعلق رکھتا ہے الرجل المطبو سے ایسا مرد آیا جس کا غلام تو غلام جو ہیں ناتو مرد کا کل ہے نجز ہے لیکن اسے تعلق رکھتا ہے اور مہنتی ہونا جو پتا چل رہا ہے غلام کے بارے میں پتا چل رہا ہے تو یہاں پر غلام یہ اس کا رجل جو متبو ہے اس کا متعلق ہے تو وہ تابع ہے جس سے مطبو یا مطبو کے متعلق میں پائے جانے والا کوئی مانا معلوم ہو تو مطبو کا جو متعلق ہے وہ غلام ہے اور غلام کے اندر مہنتی ہونے والا مانا پتا چل رہا ہے تو یہ ہو گیا مطبو کا متعلق صحیح ہے تو ایسا مرد آیا تو یہاں جو ہے نا وہ مہنتی ہونا مرد کا نہیں بیان کیا جا رہا ہے بلکہ مہنتی ہونا غلام کا بارے میں بیان کیا جا رہا ہے اور پہلی والی مثال میں ڈارک جو ہے نا وہ مطبو کا مہنتی ہونا بتایا جا رہا تھا تو وہ تھا تابع کا مطبو کے مطابع مطبو کا جو ہے مانا معلوم ہو رہا تھا وہاں پر اور اس مثال میں مطبو کے متعلق غلام کا مشتہد ہونا معلوم ہو رہا ہے اب نات کو صفت بھی کہتے ہیں تو نات کو صفت بھی کہتے ہیں اور اس کی دو قسمیں صفت حقیقی اور صفت سببی لہذا اب یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر مطبو کا ڈارک جو ہے نا مطبو کے اندر ڈارک معنی کوئی معلوم ہوتا ہو تو اس کو ہم کہیں گے صفت حقیقی اور جو مطبو کے متعلق میں کوئی پائے جانے والا معنی معلوم ہوتا ہو تو اس کو ہم کہیں گے صفت سببی لہذا پہلی مثال میں مشتحد جو ہے نا صفت حقیقی ہے اور دوسری مثال میں مشتحد وہ صفت سببی ہے تو نات کو صفت بھی کہتے ہیں اور اس کی دو قسم ہیں صفت حقیقی صفت سببی نات حقیقی کسے کہتے ہیں نات حقیقی وہ تابع ہے جس سے مطبو کا کوئی وصف معلوم ہو مصبو کا ڈارک کوئی وصف معلوم ہو تو اس کو نات حقیقی کہتے ہیں جیسے رائیتو خالدن الادیبا میں نے عدیب خالد کو دیکھا اب یہ دیکھئے عدیب یہ اس کا جو ہے نا وہ نعت ہے اور صفت ہے خالد کی مطبو کی اور یہ جو ہے نا مطبو کے وصف مطبو کا ایک وصف معلوم ہو رہا ہے مطبو کا یعنی خالد کا عدیب ہونے کو بتا رہا ہے تو یہ صفت حقیقی ہوئی اس کو صفت بحالی ہی بھی کہتے ہیں صفت حقیقی کو اب یہ چار چیزوں میں ہمیشہ اپنے مطبو موصوف کے موافق ہوگی ویسے تو دس چیزیں ہوتی ہیں صفت اپنے موصوف کے دس چیزوں میں موافق ہوتی ہے لیکن صفت حقیقی صفت حقیقی دس چیزوں اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے لیکن ایک وقت میں چار چیزیں پائی جائیں گی تو یہ چار چیزوں میں ہمیشہ اپنے مطبو موصوف کے موافق ہوگی دیکھئے دس چیزیں کیسے ہیں نمبر ایک میں تعریف و تنکیر دو گئیں نمبر دو میں تذکیر و تانیس دو ہیں چار ہو گئیں نمبر تین میں افراد و تصنیہ جمع تین ہو گئے تو سات ہو گئے اور نمبر چار میں رفع نصب اور جر تین ہیں یہ دس ہو گئے لیکن دس میں سے بیق وقت چار ہی پائے جائیں گے جہاں تعریف و تنکیر ہے تو وہاں اس میں سے بیق وقت ایک پائے جائے گا ایسا نہیں کہ معرفہ بھی ہو اور نقرہ بھی ہو اسی طرح تذکیر و تانیس میں سے بھی ایک وقت میں ایک ہی پایا جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مذکر بھی ہو اور موننس بھی ہو اسی طرح افراد و تصنیہ جمع سے میں سے بھی بیق وقت میں ایک ہی پایا جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ واحد بھی ہو تصنیہ بھی ہو یا جمع بھی ہو اسی طرح رفع نصب اور جر میں سے بھی بیق وقت میں ایک ہی پایا جائے گا یہاں پر بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تینوں ایک ساتھ پایا جائیں جہاں رفع پائے جائے گا وہاں نصب نہیں پائے جائے گا جرنی پائے جائے گا اب سب کو یہاں چار چیزوں کو دیکھ کے بتاتے ہیں کہ چار چیزوں میں کیسے موافق ہوتی ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں مثال جیسے جا رجولن آقلن اقل مند مرد آیا اب دیکھئے اقل مند مرد آیا تو یہاں پر یہاں دیکھئے رجولن یہاں پر یہ مطبوع ہے اور یہ آقلن یہ اس کی صفت ہے صفت حقیقی اور یہاں پر چار چیزوں موافقت ہے دیکھئے رجولن یہ نکرہ ہے تو آقلن اس کی جو صفت ہے وہ بھی نکرہ ہے اسی طرح رجولن مذکر ہے تو آقلن بھی مذکر ہے اسی طرح رجولن واحد ہے تو آقلن بھی واحد ہے اسی طرح رجولن مرفوع ہے تو آقلن بھی مرفوع ہے تو چار چیزیں پائے گئیں اسی طرح آپ دوسری مثال میں دیکھیں رَعِتُ الرَّجُلَيْنِ الْعَالِمَيْنِ میں نے دو عالم مردوں کو دیکھا یہاں پر بھی آپ دیکھیں یہاں پر بیق وقت چار چیزیں پائے جا رہی ہیں رجلین یہ جو ہے نا متبو معرفہ ہے تو عالمین اس کی صفت بھی معرفہ ہے سی طرح رجلین یہ مذکر ہے تو عالمین بھی مذکر ہے سی طرح رجلین متبو یہ تصنیہ ہے تو عالمین اس کی صفت بھی تصنیہ ہے سی طرح رجلین یہ حالت نسبی میں ہے تو رجلین بھی عالمین بھی حالت نسبی میں ہے تو یہ مطابقت ہو گئی اسی طرح مررت بن نسائل آقلات میں عقل مند عورتوں کے پاس سے گزرا یہاں پر دیکھئے یہاں نساء جو ہے متبو ہے اور آقلات اس کی جو ہے نا وہ صفت حقیقی ہے اب یہاں دیکھئے نساء یہ جو ہے نا معرفہ ہے تو آقلات جو اس کی صفت ہے صفت حقیقی وہ بھی معرفہ ہے اسی طرح نساء جو ہے نا وہ مونس ہے تو آقلات اس کی صفت بھی مونس ہے اسی طرح نساء جو ہے نا یہ جمع ہے تو آقلات اس کی صفت بھی جمع ہے اور نساء جو ہے نا حالت جری میں ہے جرس پر اور آقلات یہ صفت بھی حالت جری میں ہے پھر آگے ہے امتن امتن مسلمتن تو یہ جو ہے یہ فرما بردار امت ہے تو یہاں پر بھی دیکھئے امتن یہ مطبو ہے اور مسلمتن اس کی یہ صفت ہے اور امتن یہ مونس ہے تو مسلمتن یہ بھی مونس ہے امتن مزکہ واحد ہے تو مسلمتن بھی واحد ہے امتن نکرا ہے تو مسلمتن بھی نکرا ہے امتن مرفو ہے تو مسلمتن بھی مرفو ہے تو صفت حقیقی جو ہوتی ہے اس میں دس چیزیں تو پائی جاتی ہیں لیکن بیق وقت اپنے مطبو کے چار چیزوں میں یہ موافق ہوتی ہے اب اس کے بعد دوسری آتی ہے نات سببی جس کو ہم کہیں گے صفت سببی صفت سببی وہ تابع ہے جس سے مطبو کے متعلق کا وصف معلوم ہوتا ہے تو جس سے مطبو کے متعلق کا وصف معلوم ہو جس سے مطبو کے متعلق کا کوئی وصف معلوم ہو یعنی مطبو کا وصف معلوم نہ ہو بلکہ مطبو کے متعلق کا وصف معلوم ہو جیسے اَقْبَلَ رَجُلُ الْكَسِيرُ مَالُهُ تو اب یہاں دیکھیں کیا ہے یہاں پر کہ ایسا مرد آیا جس کا مال زیادہ ہے اَقْبَلَ رَجُلُ وہ مرد آیا جس کا مال زیادہ ہے تو یہ دیکھئے یہاں پر رجل یہ متبو ہے یہ جو ہے کسیر جو ہے یہ کسیر جو صفت ہے وہ رجل کی بارے میں نہیں بتا رہا ہے بلکہ مال کے بارے میں بتا رہا ہے تو یہاں پر متبو کا جو متعلق ہے وہ تابع ہے جس سے متبو کا متعلق کا کوئی وصف معلوم ہو تو متبو کے متعلق جو ہے نا مال ہے اس کے مال کا وصف معلوم ہو رہا ہے یعنی زیادہ ہونا تو یہاں کسیر جو ہے وہ صفت بنے گا مال کی متبو کی بنے گا بعد میں لیکن ڈارک پہلے صفت بنے گا مال کی جو رجل کا متعلق ہے رجل کا متعلق ہے تو پہلے اس کی صفت بنے گا پھر بعد میں مل کر متبو رجل کی یہ صفت بنے گا تو ڈارک اس کی صفت نہیں بنا تو وہ تابع ہے جس سے متبو کے متعلق کا کوئی وصف معلوم ہو متبو کے متعلق جو ہے مال ہے اور اس کا وصف جو ہے نا وہ کسیر ہونا آپ پتہ جل رہا ہے تو یہ رجل کی حقیق ڈارک صفت نہیں ہوا بلکہ مال کی صفت ہے اسی طرح جاتل مراتو الحسن خلق ہوا یعنی وہ عورت آئی جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ عورت آئی جس کے اخلاق اچھے ہیں اب دیکھئے یہاں پر یہاں حسن جو ہے نا یہ تابع ہے اور جو متبو جو ہے مرا مرا کے بارے میں نہیں بتا رہا ہے بلکہ مرا کے جو اخلاق ہیں خلق اس کے متعلق کا وصف معلوم ہو رہا ہے اخلاق کا اچھا ہونا پتہ چل رہا ہے یہاں پر تو یہاں پر یہ حسن جو تابع ہے یہ متبو کا جو متعلق ہے خلق اس کا ایک وصف معلوم ہو رہا ہے اچھا ہونا تو یہاں پر حسن یہ صفت سوابی ہوئی جو اس کو ہن کہیں گے صفت سوابی جو متبو کا جو متعلق ہے خلق اس کے بارے میں بتا رہا ہے الحسن نہ کہ حقیقتن مرا کے بارے میں بتا رہا ہے اگر مرا کے بارے میں بتاتا تو یہاں حسنتو ہوتا اب کہتے ہیں اس کو صفت بحال متعلقی بھی کہتے ہیں نات سببی کو صفت بحال متعلقی بھی کہتے ہیں یہ دو چیزوں میں اپنے موصوف کے موافق ہوگی یعنی ایک وقت میں تو چار چیزیں پانچ چیزیں پائی جائیں گی لیکن بیقت وقت جو ہوگی وہ اپنے موصوف کے دو چیزوں میں موافق ہوگی اپنے موصوف کے دیکھئے تعریف و تنکیر رفع نصب اور جر میں تو یہاں بھی دیکھئے تعریف و تنکیر اب یہ دیکھئے اقبال رجل الماء الماء القصیر مالہ تو یہاں دیکھئے یہ جو صفت القصیر اپنے جو ہے متبو کے اپنے موصوف کے کیا ہے موافق ہے دو چیزوں میں یہاں دیکھئے مال جو ہے نا یہ معرفہ ہے تو کسیر جو ہے نا وہ اس کی صفت بھی معرفہ ہے اور اسی طرح مال مرفوع ہے تو صفت بھی کسیر بھی مرفوع ہے اور اسی طرح دیکھیں الحسن خلق ہوا یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو یہاں حسن جو صفت ہے وہ خلق جو اس کا متعلق ہے یہ اپنے موصوف کے دو چیزوں موافق ہے تو حسن دیکھئے یہ کیا ہے خلق جو ہے مرفوع ہے مارفہ ہے مضاف مضاف ہو لے ایک بنیاد پر تو حسن جو اس کی صفت ہے وہ بھی معرفہ ہے اور دوسرا خلق جو ہے وہ مرفوع ہے تو اس کی جو صفت ہے حسن وہ بھی مرفوع ہے تو دو چیزوں میں اپنے موصوف کے معافق ہے جیسے جا رجلن عالمن ابوہو ایسا مرد آیا جس کا باپ عالم ہے اب یہاں پر دیکھئے رجلن یہ ہے متبو اور عالمن یہ صفت ہے لیکن یہ عالم جو ہے رجل کا جو متعلق ہے جو متبو کا جو متعلق ہے ابوہو اس کے بارے میں بتا رہا ہے یہ یعنی ایسا مرد آیا باپ کے عالم ہونے کے بارے میں بتا رہا ہے یہاں پر تو عالم تو عالم یہ جو ہوئی صفت ہوئی صفت ہے سببی اب یہاں دو چیزوں میں اپنے جو ہے موصوف کے معافق ہے ابوہو جو ہے ابوہو جو ہے یہاں پر تو یہاں دیکھئے ابو یہ جو ہے نا اور رجل رجل جو ہے یہ متبو ہے اور یہ نکرا ہے اور تو عالم بھی یہ نکرا ہے اور رفا نسب جرمے رفا نسب جرمے بھی دیکھئے یہاں پر جو ہے یہ مرفو ہے ابو ابو اس کو کہہ دے سکتے ہیں تو یہ جو ہے عالم بھی جو ہے نا وہ مرفو ہے تو دو چیزوں میں اپنے موصوف کے مطابق ہو گئی یہ دو چیزوں اپنے موصوف کے مطابق ہے تعریف و تنکیر میں اور رفا نسب جرمے سے کس کو یہ ہوگا اسی طرح دیکھیں رائیت یہ اخو کے متعلق ہے اخو جو ہے یہ اخو کی صفت بن رہا ہے اور اخو کی صفت ہے اس اعتبار سے یہاں کریم آیا اگر مرا کی صفت ہوتا دارک تو کریم آتا تو اب یہاں پر دیکھئے الکریم یہاں پر بھی مرفو ہے اور یہاں الکریم الکریم حالکہ المرا کی صفت بنے گا بعد میں مل کر یہ بنے گا الکریم مرا کی صفت ہی اور اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ پہلے تو یہ بنے گا مطبو کا متعلق بنے گا مطبو کے متعلق کی صفت بنے گا الکریم اخو کی اور پھر بعد میں مل کر مرا کی صفت بنے گا تو اس اعتبار سے دیکھئے کہ الکریم یہاں پر آپ دیکھیں اپنے موصوف کے مطابق ہے اپنے موصوف کے موافق کیسے ہے المرا کے موصوف کے موافق ہے دیکھئے تو یہاں دو چیزوں موافقات بتائی تھی کہ المرا چونکہ معرفہ ہے تو الکریم بھی معرفہ ہے اور مرا چونکہ حالت نسبی میں ہے تو الکریم بھی حالت نسبی میں یہاں وہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہاں پر مذکر و مونس ہونا اس لئے آپ دیکھیں یہاں پر تمام مثالوں میں رجل آلمن میں بھی آپ دیکھیں کہ آلمن رجل کے موافق ہے موصوف کے موافق ہے کیسے اعتبار سے کہ آلمن جو ہے نکرا ہے تو رجل نکرا ہے تو آلمن بھی نکرا ہے اور رجلن پر جو ہے رفع ہے تو آلمن پر بھی رفع ہے اسی طرح مل المراتل کریمہ خوہا یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ مرعہ جو ہے یہ موصوف ہے موصوف کے موافق ہے کریم جو صفت ہے اب وہ کیسے دو چیزوں موافق ہیں تو اسے اعتبار سے کہ یہاں پر مرعہ جو ہے حالت نسبی میں ہے تو کریم بھی حالت نسبی میں اسی طرح مرعہ معرفہ ہے تو کریم بھی معرفہ ہے اسی طرح من حاذی القریت الظالمی اہلوہا یہاں پر بھی آپ دیکھیں عدبستی سے جس کے لوگ ظالم ہیں اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں تو اب یہاں بعد میں اگرچہ یہ القریہ کی صفت بنے گا لیکن سب سے پہلے ظالم جو ہے نا وہ اہلوہا کی صفت ہے اہلوہا کی اس لئے مطبو کے متعلق کا وصف معلوم ہو رہا ہے یہاں پر ظالم ہونا یہ قریہ کا نہیں بلکہ ظالم ہونا اس کے بستی والوں کا ہونا معلوم ہو رہا ہے تو اب بعد میں یہ مطبو کی صفت ہے قریہ کی لیکن پہلے جو ہے اہلوہا کی یہ صفت ہے تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ اپنے موصفو کے دو چیزوں معافق ہوگی اب القریہ یہ دیکھیں یہاں یہ قریہ جو ہے معرفہ ہے تو ظالم بھی معرفہ ہے اور قریہ جو ہے وہ حالت جری میں ہے تو ظالمی جو ہے یہ بھی حالت جری میں تو یہاں جو ہے مذکر و موننس کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ دو چیزوں میں صفت سببی ہے اپنے موصف کے معافق ہوگی اور وہ کیا ہے تعریف و تنکیر میں سے کوئی ایک ہوگا رفع نصب و جر میں سے کوئی ایک ہوگا تو سب سے پہلے تو یہاں یہ دیکھنا آپ کو ان تمام مثالوں میں تو پہلے ڈاریکٹوی جو ہے نا وہ اس کی صفت بنے گی مطبو کے متعلق کی صفت اور پھر بعد میں ملکر کے مطبو کی صفت بنے گی اور اس میں آپ کو مطبو کے موصوف کے موافقت جو دیکھی جائے گی وہ آپ کو دو چیزوں میں دیکھنا ہے اور یہاں پر آپ کو یہ ذہن میں خیال نہ آئے کہ یہاں پر قریہ موننس ہے ظالم مذکر ہے تو یہاں پر چونکہ یہ صفت جو بن رہا ہے وہ اس کی وہ صفت سببی ہے اور صفت سببی تاریف و تنکیر میں سے کوئی ایک ہوگا اور رفع نصب و جر میں سے کوئی ایک ہوگا اب کہتے ہیں نات کا فائدہ کیا ہوتا ہے نات سے منعود کی تخصیص کا فائدہ ہوتا ہے نات سے منعود جو مطبو ہوگا اس کی تخصیص کا فائدہ ہوتا ہے جبکہ دونوں نقرا ہوں دونوں نقرا ہوں ہم نے جو اوپر مثالیں آپ کو بیان کی ہیں اگر وہاں کچھ آپ کو مسئلہ ہو تو وہاں پر آپ کو مطبو سے دیکھنا ہے صفت سببی میں یہاں پر بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ مطبو جو ہے مطبو سے موافقت کیسے ہے صفت کی تو اس اعتبار سے دیکھنا ہے کہ رجل جو ہے وہ معرفہ ہے تو کسیر whack معرفہ ہے اسی طرح رجل جو مطبو ہے وہ حالت رفی میں ہے تو کسیر بھی حالت رفی میں ہے اسی طرح جاتل مارت الحسن میں بھی یہاں پر آپ کو دیکھنا ہے کہ حسن جو صفت ہے وہ اپنے مطبو کے موصوف کے معافق ہے اس اعتبار سے کہ حسن جو ہے مرآ جو ہے حالت رفی میں ہے تو حسن بھی حالت رفی میں ہے اور مرآ جو معرفہ ہے تو حسن بھی معرفہ ہے اب کہتے ہیں نات کا جو فائدہ ہے نات سے منعود کی تخصیص کا فائدہ ہوتا ہے اور تخصیص یعنی جو ہے اس کو خاص کر دیتی ہے نات منعود کو کب جبکہ دونوں نقرا ہوں جبکہ دونوں نقرا ہوں یعنی منعود بھی نقرا ہو اور صفت بھی نقرا ہو تو ایسی صورت میں نات سے منعود کی تخصیص کا فائدہ ہوگا جیسے تحریر رقبت مؤمنہ اب تحریر رقبت مؤمنہ یہاں پر دیکھیں ایک مسلمان مملوک آزاد کرنا تو یہاں پر دیکھئے رقبہ یہ مطبوع ہے اور مؤمنہ یہ اس کی جو ہے نا وہ نات ہے صفت ہے اور دونوں نقرا ہیں تو یہاں پر تخصیص کا فائدہ دے گی اور تخصیص کا کیسا ہے پہلے رقبہ میں بہت سارے رقبہ شامل تھے کافر بھی لیکن مؤمنہ نے لاکر کے تخصیص کر دی اور اشتراک کو ختم کر دیا تو مؤمنہ غلام کا مؤمن ایک مسلمان مملوک کا آزاد کرنا دونوں نقرا ہیں تو ایسی صورت میں نات منعود کی تخصیص کا فائدہ دے گی اور منعود کی توزی وضاحت کا فائدہ ہوتا ہے جبکہ دونوں معارفہ ہوں دونوں معارفہ ہوں آنی صفت بھی معارفہ ہو اور منعود بھی معارفہ ہو تو ایسی صورت میں جو ہے نات سے منعود کی توزی کا فائدہ ہوتا ہے جبکہ دونوں معارفہ ہوں جیسے جانر رجزیدونی سمینو تو یہاں دیکھیں زید بھی معرفہ ہے علم ہے اور سمین جو اس کی صفت ہے نعات ہے وہ بھی کیا ہے معرفہ ہے تو دونوں معرفہ ہیں یہ وضاحت کا فائدہ دے گی یعنی جو زید ہمارے لئے متعین ہے اس کے یعنی موٹا زید میرے پاس آیا تو یہاں وضاحت ہو گئی اس سے جب دونوں معرفہ ہوں اور نعات کبھی صرف زم یعنی مضمت یا صرف مدحو سنا تعریف و توصیب یا صرف تاقید کے لئے بھی آت لاتے ہیں نعات کبھی صرف مضمت یا صرف مدحو سنا یا صرف تاقید کے لئے بھی لاتے ہیں جیسے یہاں پر دیکھیں الشیطان یہ متبو ہے اور اس کی صفت جو رجیم لائی گئی ہے وہ مضمت کے لئے لائی گئی ہے یعنی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں مردود شیطان سے تو شیطان کی جو صفت رجیم لائی گئی ہے یہ مضمت کے لئے سی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں رحمان کی جو صفت رحیم لائی گئی ہے یہ صرف مدحو سنا کے لئے لائی گئی ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا یا یوں کہہ سکتے ہیں اللہ جو متبو ہے ہاں اللہ جو متبو ہے اس کی دو صفتیں لائی گئی ہیں رحمان اور رحیم تو یہ جو ہیں کس کے لئے مدحو سنا کے لئے لائی گئی ہے اسی طرح دیکھئے نفقت واحدا نفقت واحدا یا نفقہ جو ہے اس کی جو صفت ہے وہ واحدا جو لائی گئی ہے وہ تاقید کے لئے لائی گئی ہے تو بسم اللہ میں جو اللہ جو ہے نا متبو ہے محصوف ہے اس کی دو صفتیں ہیں اور مدحو سنا کے لئے ہیں پھر آگے بیان کرتے ہیں نات میں اصل یہ ہے کہ وہ اس میں مشتق ہو یعنی اس میں فائل ہو اس میں مفعول ہو صفت مشبہ اس میں تفضیل یا مبالغہ وغیرہ ہو نات میں اصل یہ ہے کہ وہ اس میں مشتق ہو یعنی اس میں فائل اسم مفعول صفت مشبہ اسم تفضیر یا مبالغہ اسم فائل جیسے آپ مثال کے در یہ دیکھئے سعید تلمیز آقل من غیری سعید دوسرے سے دوسروں سے زیادہ عقل مند طالب علم ہے سعید دوسروں سے زیادہ عقل مند طالب علم ہے تو یہاں دیکھئے یہاں پر جو ہے وہ تلمیز یہ مطبوع ہے اور اس کی جو صفت لائی گئی ہے وہ نعات جو لائی گئی ہے وہ آقل اس میں تفضیر لائی گئی ہے اور آقل من غیری تو یہ آقل یہ اس میں مشتق اس میں تفضیر ہے اس کی صفت لائی گئی ہے اسی طرح خالد رجل فعال للخیر خالد بہت زیادہ بھلائی کرنے والا مرد ہے تو یہاں دیکھئے رجل یہاں پر یہ مطبوع ہے اور اس کی جو نعات ہے نعات وہ لائی گئی ہے مبالغہ لائی گئی ہے فعال مبالغہ کا سیغہ لائی گئی ہے یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ بہت زیادہ بھلائی کرنے والا ہے تو یہ مبالغہ کا سیغہ ہے فعال تو اس کی یہ صفت مبالغہ اس میں مبالغہ لائی گئی ہے نعات میں اصل یہ ہے کہ وہ اس میں فائل ہو یا مبالغہ اس میں فائل ہو وغیرہ لیکن نعات کبھی نعات اس میں جامد بھی ہوتی ہے لیکن کبھی نعات اس میں جامد ہوتی ہے تو اس کو اس میں مشتقی تعویل میں مان لیتے ہیں اگر کبھی ایسا ہے کہ نعات جو ہے وہ اس میں جامد ہو تو اس کو اس میں مشتقی تعویل میں کر کے اور یہ تعویل کر لیں گے کہ اس میں مشتقی تعویل میں ہے کیونکہ اصل انہوں نے یہ بتایا کہ نعات میں اصل یہ ہے کہ وہ اس میں مشتق ہو تو اگر کبھی جامد ہو تو اس کو مشتقی تعویل میں درجے مطار لیتے ہیں جیسے یوں کہا جائے وہ بھروسے مند آدمی ہے تو یہاں دیکھیں رجلن یہ مطبوع ہے اور اس کی جو نعت سیقتن لائی گئی ہے یہ اس میں جامد ہے تو اب اس کو جو ہے اس میں مشتق یعنی اس میں مفعول کی تعویل میں لے لیا گیا یعنی کہا جائے گا سیقتن موسوقن بھی کی تعویل میں ہے اس میں مفعول کی تعویل میں لے لیا گیا تو اس اعتبار سے پھر یہ صحیح ہو جائے گا اور کبھی نکرہ کی نعت جملہ خبریہ ہوتی ہے کبھی نکرہ ایسا ہوگا کہ اس کی نعت جملہ خبریہ ہوگی اس کی نعت یعنی صفہ جملہ خبریہ ہوتی ہے جیسے جا رجلن ابوہ کریمن ایسا مرد آیا جس کا باپ شریف ہے تو دیکھیں رجلن یہ نکرہ ہے مطبوع ہے اور اس کی جو نعت لائی گئی ہے وہ ابوہ کریمن جملہ خبریہ یعنی جملہ اسمیہ لائی گئی ہے تو ناکرہ کی نعات کبھی جملہ خبریہ آتی ہے اور جملہ چونکہ ناکرہ کے درجہ میں ہوتا ہے اس لئے پھر اس کی صفت بنانا صحیح ہوتا ہے اسی طرح مررد بے رجل قاما خو پہلا جملہ اسمیہ بنا جملہ خبریہ میں دونوں آ جاتے ہیں جملہ اسمیہ جملہ افیلیہ تو پہلے والی مثال ابو کریم یہ جملہ اسمیہ کی ہو گئی جو رجل مطبو کی صفت بننا ہے اور دوسری مثال میں اسے مرد کے پاس سے گدرا جس کا بھائی کھڑا ہے تو یہاں دیکھیں رجلن یہ بھی نکرہ ہے اور جس کی صفت جملہ خبریہ یعنی جملہ فیلیہ لائی گئی یہ جملہ اس کی صفت بنے گا رجل نکرہ کی اور ضمیر نہ محصوف ہوتی ہے نہ صفت ہی بنتی ہے ضمیر کو آپ نہ تو آپ محصوف بنا سکتے ہیں اور نہ صفت بنتی ہے تو جملہ ہونا چاہیے صفت بننے کے لیے اب کہتے ہیں یہ تو ایک نعات کا بیان ہو گیا یہاں صفت کا بیان دوسرے نمبر پر تاوے میں سے عطف بحرف بیان کرتے ہیں عطف بحرف وہ تاوے ہے جو کسی حرف عطف کے بعد آئے عطف بحرف وہ تاوے ہے جو کسی حرف عطف کے بعد آئے اور جس چیز کی نسبت اس کے مطبو کی طرف ہو اس سے یہ بھی مقصود ہے یعنی جو نسبت اس کے مطبو کی طرف کی گئی ہے وہ حرف عطف کے بعد آنے والے کی طرف بھی مقصود ہو وہ تابع جو کسی حرف عطف کے بعد آئے اور جس چیز کی نسبت اس کے مطبو کی طرف کی گئی ہو اس سے یہ بھی مقصود ہو اس کا دوسرا نام عطف نسک بھی ہے جسے قال اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول نے کہا تو یہاں دیکھئے قال اللہ میں اللہ یہ مطبو ہے اور رسول جو اس کا جو ہے عطف بحرف عطف بحرف اس کو کہہ سکتے ہیں اور یا اس کو ہم تابع کو ماطوف بھی کہہ سکتے ہیں رسول یہ ماطوف ہے اور اللہ جو ہے یہ مطبو کو ہم ماطوف علے کہیں گے اور رسول جو واو حرف عطف کے بعد آئے گا اس کو ہم کہیں گے ماطوف اور جس طرح کہنے کے نسبت اللہ کی طرف ہے اسی طرح کہنے کے نسبت اس کے رسول کی طرف بھی ہے تو واو حرف عطف کے بعد جو آ رہا ہے وہ اس کو عطف بحارف بھی کہیں گے اور اس کا دوسرا نام عطف نسق بھی ہے اور اس میں جو مطبو ہے اللہ اس کو ماطو فعلے کہیں گے اور تاب جو رسول ہے اس کو ماطوف کہتے ہیں اس میں مطبو کو ماطو فعلے اور تاب کو ماطوف کہا جاتا ہے اب جڑنے کے لئے جو حروف عطف ہیں وہ دس ہیں حروف عطفہ دس ہیں ان سب حروف عطف کی تفصیل مزید تفصیل حروف کی بحث میں آئے گی اب عطفج کریں اگر ماتوف اہلے پر ماتوف کا عطف کریں تو اس کے لئے ایک زابطہ ہے زابطہ یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں عطف کا زابطہ جہاں ماتوف کو ماتوف اہلے کی جگہ رکھنا سئی ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلے ماتوف اہلے آتا ہے بعد میں ماتوف آتا ہے جہاں ماتوف کو ماتوف اہلے کی جگہ رکھنا سہی ہے وہاں عطف کرنا سہی ہوتا ہے اگر ماتوف کو ماتوف اہلے ہٹا کر ماتوف کو رکھنا سہی ہو تو وہاں عطف کرنا سہی ہے اور جہاں ماتوف کو ماتوف اہلے کی جگہ رکھنا سہی نہیں وہاں عطف کرنا بھی سہی نہیں ہے اب کہتے ہیں نمبر دو قائدہ بیان کرتے ہیں آپ پر جب ضمیر مرفو متصل پر عطف ہو تو ضمیر منفصل سے اس کی تاقید لانا واجب ہے ضروری ہے خواہ ما تو فعلے ضمیر بارز ہو یعنی ظاہر ہو یا ضمیر مستطر ہو یاد رکھی ہیں اس کو پہلے سمجھ لیں جب ضمیر مرفو متصل ہو یعنی ضمیر ایسی ہو جو مرفو ہو اور متصل ہو اس پر عطف کرنا ہو تو ضمیر منفصل کے ذریعے پہلے اس ضمیر متصل کی تاقید لانا ضروری ہوگا اور پھر اس کے بعد عطف کر سکتے ہیں خواہ ما تو فعلے جو ہے ضمیر بارز ہو یا ضمیر مستطر ہو جیسے دیکھئے مثال کے طور پر جیتو انا و علی جن میں اور علی آئے تو یہاں دیکھئے یہاں علی کا عطف کیا جا رہا ہے ضمیر مرفو متصل جیتو کی تو ضمیر پر اور یہ ضمیر یہ ماتو فعلے جو ہے ضمیر بارز ہے دیکھ رہی ہے اس پر عطف کیا جا رہا ہے علی کا تو ڈاریک اس پر جیتو کی تو ضمیر پر ضمیر مرفو متصل پر عطف علی کا نہیں کر سکتے بلکہ اس ضمیر مرفو متصل کی ایک تاقید ضمیر منفصل سے لانا ہوگی جو لائی گئی ہے انا کے ذریعے تو تو کی جو تاقید ہے وہ لائی گئی ہے انا کے ذریعے اور پھر اس کے بعد علی کا اس پر عطف کیا گیا ہے تو ایسے نہیں کہہ سکتے آپ جیتو و علی جن اس لیے نہیں کہہ سکتے اس کا ایک وحدہ یہ ہے کہ چونکہ اس میں ظاہر جو ہوتا ہے وہ قوت کے درجے میں ہوتا ہے اور ضمیر تھوڑا سا اس سے کمزور ہوتی ہے تو اب ایسی صورت میں اگر ایک ضمیر پر علی کا عطف کر دیں گے تو جو ہے نا ماتوف جو ہوگا وہ قوی ہو جائے گا اور ماتوف علی کمزور لیکن جب دو ضمیرے ہو گئیں ایک ضمیر مرفو متصل اور دوسری منفصل تو دونوں مل کر ایک قوی اسم ظاہر کے درجے میں آ گئیں اب اس پر ماتوف کا ماتوف علی پر عطف کر سکتے ہیں تو یہ ضمیر بارز خواہ ماتوف علی زمیر بارز جیسے جیتو میں تو ضمیر ماتوف علی زمیر بارز ہے اور اس کی تاقید انہ ضمیرے منفصل سے لانا واجب ہوئی یا ضمیرے مستطر ہو یعنی ماتوف علی زمیرے مستطر ہو جیسے یا آدم اسکن انتا وزو جکل جنہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو تو یہ دیکھئے اسکن یہ وزو جکا وزو جکا یہ ماتوف ہے اس کا عطف کیا گیا ہے اسکن یہ ضمیرے مرفو متصل پر اس پر عطف کیا گیا ہے تو اس کی تاقید جو ہے نا وہ لائے گئی ہے انتا ضمیرے منفصل کے ذریعے لائے گئی ہے پھر اس کا زو جکا کا عطف کیا جا سکے گا اور اسکن کے اندر ماتوف علی جو ہے وہ ضمیرے مستطر ہے جو انتا ہے تو اسکن کے اندر ایک ضمیرے مستطر ماتوف علی زمیرے مستطر ہے اور متصل ہے اور انتا ضمیرے منفصل کے ذریعے اس کی تاقید لائے گئی اور پھر اس کے بعد زوجوکہ کا ماتوف کا اس پر عطف کیا گیا ہے تو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کو کہ ضمیر مرفوع متصل پر جب عطف کرنا ہو تو ضمیر منفصل سے اس کی تاقید لانا واجب ہے چاہے ماتوف ایلے ضمیر بارز ہو یا ماتوف ایلے ضمیر مستطر ہو قائدہ نمبر تین بیان کر رہے جب ماتوف ایلے اور ماتوف کے درمیان فصل ہو اگر ایسا ہو کہ ماتوف ایلے اور ماتوف کے درمیان فصل ہو جائے کس کی ظرف کے دریئے وغیرہ کے دریئے تو ضمیر مرفوع متصل پر عطف کرنا بغیر تاقید کے بھی جائز ہے یہ اس صورت میں تھا جو قائدہ نمبر دو جب ماتوف ایلے اور ماتوف کے درمیان کسی کے دریئے فصل ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں ضمیر مرفوع متصل پر جو ہیں بغیر تاقید کے بھی عطف کرنا جائز ہے جب ماتوف ایلے اور ماتوف کے درمیان فصل ہو تو ضمیر مرفوع متصل پر عطف کرنا بغیر تاقید کے بھی جائز ہے جیسے خطبت اليوم وسلیم میں نے اور سلیم نے آج بیان کیا یہاں پر اب دیکھئے یہاں پر سلیم جو ماتوف ایلے ہے سلیم جو ماتوف ہے اور خطبتو میں تو ضمیر جو مرفوع متصل ہے اس کے درمیان ماتوف ایلے اور ماتوف خطبتو میں تو ضمیر جو ماتوف ایلے ہے اور سلیم یہ ماتوف ہے ان دونوں کے درمیان جو ہے نا اليومہ کے دریئے یہاں پر فصل ہو گیا تو اب یہاں خطبتو کی جو تو ضمیر مرفو متصل ہے اس کی تعقید لانے کی کوئی ضرورت نہیں بغیر تعقید کے بھی ضمیر متصل پر عطف کرنا بغیر تعقید کے بھی جائز ہے یہاں آپ کو یہ کوئی ضرورت نہیں کہ آپ یوں کہیں خطبتو انا اليوم وسلیم کیوں کیوں کہ یہاں پر ماتوف علے اور ماتوف کے درمیان اليومہ کے در یہ فصل ہو گیا قائدہ نمبر چار جب ضمیر مجرور پر عطف ہو تو حرف جر کا دوبارہ لانا واجب اور ضروری ہے ضمیر مجرور پر اگر عطف کرنا ہو ماتوف کا تو حرف جر کا دوبارہ جب ضمیر مجرور پر عطف ہو تو حرف جر کا دوبارہ لانا واجب ہے تو دیکھئے یہاں پر ضمیر جو مجرور کاف اس ماتوفل ہے اور اس پر عطف کیا گیا ہے زہر یہ ماتوف کا تو اب یہاں پر زہر کا عطف کرنے کے لیے دوبارہ سے حرف جر کا عادہ کرنا ضروری ہے اس لیے یہاں پر بکا کے بعد وبے جو ہے با یہ حرف جر دوبارہ لائے گیا ڈارک آپ یوں نہیں کر سکتے مرر تو بکا و زہر تو یہاں پر جب ضمیر مجرور پر عطف کرنا ہو تو حرف جر کا دوبارہ لانا واجب ہے یہ تابع کی دو قسم ہو گئیں عطف تاقید پہلا ہو گیا نات اور دوسرا ہو گیا عطف بحرف تیسرا بیان کر رہے ہیں تابع کی تیسری قسم تاقید تاقید وہ تابع ہے جس سے متبو کی طرف کی گئی نسبت پختہ ہوتی ہے یعنی ویسے تو متبو کی طرف نسبت کوئی چیز کی کی گئی ہے لیکن تاقید لاکر مزید اس میں پختگی اور یقین ہو جاتا ہے کہ متبو کی طرف جس چیز کی نسبت کی گئی ہے وہ یقینی ہے اور اس میں کوئی شک و شبا نہیں ہے تو تاقید وہ تابع ہے جس سے متبو کی طرف کی گئی نسبت پختہ ہوتی ہے یا یہ معلوم ہوتا ہے کہ حکم متبو کے تمام افراد یا تمام اجزاء کے لیے ہے ایسا نہیں ہے کہ بعض کے لیے اب تاقید کی دو قسمیں ہیں لفظی اور معنوی تاقید لفظی اور تاقید معنوی اب تاقید لفظی کسے کہتے ہیں تاقید لفظی وہ تاقید ہے جس میں ایک لفظ کو دو بار ذکر کیا جائے اب تاقید لفظی جو ہوتی ہے اسم اسم کس کے ذریعے بھی ہوتی ہے فیل فیل کو دو بارہ مقرر کر دینے سے بھی ہوتی ہے اور حرف حرف کو بھی دو بارہ مقرر کر دینے سے بھی ہوتی ہے تاقید لفظی وہ تاقید ہے جس میں ایک لفظ کو دو بار ذکر کیا جائے جیسے حاز الحلال الحلال تو یہاں الہلال دیکھئے ایک بار آیا پھر دوسری بار الہلال آیا تو یہاں اسم پہلے والا موقت بنے گا اور دوسرا والا الہلال تاقید بنے گا اور اس کی یہ تاقید لفظی کہلائے گی اسی طرح زربہ زربہ زہر تو یہاں زربہ کو دو بار لائے گیا تو پہلے والا زربہ موقت بنے گا دوسرا والا زربہ تاقید بنے گا اور یہ تاقید لفظی ہوگا اسی طرح انہ انہ سعیدن قائمن یہاں دو بار انہ انہ کو لائے گیا پہلا انہ موقع دوسرا انہ تاقید ہوگا اور یہ تاقید لفظی ہے کیونکہ لفظ کو مقرر کیا گیا ہے تو تاقید لفظی وہ ہوتی ہے جس میں ایک لفظ کو دو بار ذکر کیا جائیں پھر آیا گیا ہے تاقید مانوی تاقید مانوی وہ تاقید ہے جس میں لفظ کی تقرار نہ ہو بلکہ معنی کی تقرار ہو لفظ تو ایک ہی ہو لیکن معنی کی تقرار ہوتی ہو اور یہ مخصوص الفاظ کے ذریعے ہوتی ہے تو وہ تاقید ہے جس میں لفظ کی تقرار نہ ہو بلکہ معنی کی تقرار ہو اس کے لیے خاص طور پر آٹھ الفاظ استعمال کی جاتے ہیں تاقید معنوی کے لیے اور وہ کون ہے نفس ہے عین ہے قلعہ ہے قلتہ ہے چار کلن پانچ اجمعو چھے اور قلعہ قلتہ کو دونوں کے ایک ہی میں شامل کر لیتے ہیں نفس و عین دو قلعہ قلتہ تین کلن چار اجمعو پانچ اکتعو چھے ابتعو سات اور ابسعو آٹھ اب یہاں سب کے بارے میں الگ الگ قائدہ ہے کہ کیسے کیسے ان کو استعمال کر رہے ہیں نفس و عین سیغہ اور زمیر کے اختلاف کے ساتھ واحد تسنیہ اور جمع کی تاقید کے لیے آتے ہیں نفس و عین سیغہ اور زمیر کے اختلاف کے ساتھ سیغہ بدل جائے گا زمیر کے تبدیلی کے ساتھ واحد تسنیہ اور جمع تینوں کی تاقید کے لیے آتے ہیں خواہ جو ہے وہ مذکر ہوں یا مونس ہوں چاہے وہ واحد یعنی جو ہے وہ واحد کیا ہو مذکر ہو یا تسنیہ مذکر ہو یا جمع مذکر ہو یا مونس ہو اب آپ دیکھئے جیسے جانی زیدن نفسو ہو زید میرے پات بزاتے خود آیا تو یہاں دیکھئے زید یہ واحد ہے اور اس کی تاقید لائے گئی نفس کے ذریعے اب یہاں اس میں جو ہے نا ضمیر مذکر کی لائے گئی ہو ضمیر تو واحد کی تاقید کے لیے بھی آتے ہیں اب خواہ مذکر ہو تو زید مذکر ہے اس کی تاقید آئیے اور ہو ضمیر یہاں لائے گئی ہے اب تسنیہ میں یہ تبدیل ہو جائے گا سیغہ بھی تب تیغہ میں اسی طرح مونس میں دیکھئے جاعتنی ہندن نفسو ہا یہاں ہندن جو ہے اس کی تاقید لائے گئی ہے نفسن تاقید مانوی اور یہاں سیغہ میں تو سیغہ تو وہی ہے لیکن یہاں ضمیر میں تبدیل ہی کر دی گئی ہے وہاں نفسو مذکر کے لیے تیزمیر ہو اور ہاں یا مونس کے لیے کی گئی ہے مذکر ہو یا مونس اسی طرح تسنیہ میں آپ دیکھیں یہاں سیغہ تبدیل ہو گیا ہے ضمیر بھی تبدیل ہو گئی ہے جانِ زیدانِ انفسو ہما یا نفسا ہما کر سکتے ہیں دونوں لاسکتے ہیں انفسو ہما یا نفسا ہما تو یہاں تسنیہ ہے تو اس کے لیے ضمیر بھی تبدیل ہو گئی ہے ہما اور سیغہ بھی تبدیل ہو گیا ہے انفسو ہما یا نفسا ہما اسی طرح مونس کے لیے آپ کر دیں جانتنِ الہندانِ انفسو ہما یا نفسا ہما یہاں پر تسنیہ میں دونوں کے لیے ضمیر اور سیغہ ایک سہی رہے گا اسی طرح جمع میں آپ دیکھیں زیدونَ انفسو ہم یہاں سیغہ بھی تبدیل ہے واحدتہ نفسوں میں اور جمع میں انفسوں اور ضمیر بھی تبدیل ہے انفسوں ہم آگئی موننس کے لیے آپ دیکھیں جمع میں جاتنیل ہنداتوک انفسوں ہندات موننس ہے جمع ہے تو اس کے لیے جو ہے تاقید مانوی میں سیغہ بھی تبدیل ہے انفس اور ضمیر بھی تبدیل ہے ہنہ اسی طرح لفظ عینن کو بھی استعمال کر سکتے ہیں لفظ عینن کو استعمال کرنے کے لیے آپ یوں کہہ سکتے ہیں اب اس کے بعد آگے بیان کرتے ہیں کلا اور کلتا یہ دونوں ایک ہی میں شمار ہیں اس لیے تین ہوتے ہیں کلا اور کلتا صرف تسنیہ کی تاقید کے لیے خاص ہیں نہ تو واحد کے لیے آتے ہیں نہ یہ جمع کے لیے صرف تسنیہ کی تاقید کے لیے خاص ہیں ہاں کلا مذکر کے لیے آتا ہے کلا مذکر کے لیے جیسے قامر رجولانے کلا ہما اور یہ ضمیر کی طرف استعمال ہوتے ہیں عام طور پر جیسے جانر رجولانے کلا ہما تو رجولان تسنیہ ہے اور اس کی تاقید کے لیے کلا کو استعمال کیا گیا اور قلتہ موننس کیلئے جیسے قامت المراتان قلتہ اوما تو مراتان یہ موننس ہے تصنیہ ہے اور اس کی تاقید قلتہ کے ذریعے سے لائے گئی اور یہ تاقید مانوی ہے اس کے بعد ہے کلن واحد اور جمع کی تاقید کے لیے آتا ہے کل جو ہے نا واحد اور جمع کی تاقید کے لیے آتا ہے تصنیہ کے لیے نہیں آتا یہ کلن واحد اور جمع کی تاقید کے لیے آتا ہے یہ مطبو کے مطابق ضمیر کی طرح مضاف ہوتا ہے جیسا مطبو رہے گا ویسے ہی یہ ضمیر کی طرح مضاف ہو جائے گا اگر مطبو واحد ہے تو جو ہے یہ ضمیر واحد کی طرح مضاف ہو جائے گا مطبو جمع ہے مطبو اگر جمع ہے تو یہ جمع کی ضمیر کی طرح مضاف ہو جائے گا کل واحد اور جمع کی تعقید کے لئے آتا ہے یہ مطبو کی مطابق ضمیر کی طرح مضاف ہوتا ہے جیسے قرآت القتابہ کل لہو یہاں دیکھئے کتاب یہ مؤقت ہے اور کل لہو اس کی تعقید ہے اور یہ واحد کی تعقید کے لئے آیا ہے اور کتاب چونکہ مذکر ہے تو یہ مطبو کے مطابق ضمیر ہو ضمیر مذکر کی طرف مضاف ہو گیا تو جیسے حالت میں وہے رہے گا اور یہ اسے ہی کل لہو بھی رہے گا اسی طرح اس طرح تو دارا کل لہا یہاں دیکھئے دارا یہ واحد ہے تو کل جو ہے یہ مطبو کے مطابق ضمیر کی طرح مضاف ہو گیا اب آپ کہیں گے کہ یہاں ہا ضمیر موننس کیسے آگئی تو اس لئے آگئی چونکہ دار بھی موننس سے سمائی ہے اسے اتوار سے ہا ضمیر موننس کی طرف یہ مضاف ہوا اب اس کے بعد یہاں دیکھئے یہ واحد کی تاقید کی دو مثالیں تھیں یہ جمع کی تاقید کے لئے آتا ہے تو یہ جمع کی تاقید کی مثال ہے تو القوم یہ جمع ہے اس میں جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو یہاں دیکھئے کل یہ مضاف ہو گیا مطبو کے مطابق ضمیر جمع کی طرح مضاف ہو گیا ہم ضمیر کی طرف اب یہاں آگے بیان کرتے ہیں اجمعو بھی واحد اور جمع کی تاقید کے لئے آتا ہے اجمعو بھی واحد جیسے کل واحد اور جمع کی تاقید کے لئے آتا ہے ایسی اجمعو بھی واحد اور جمع کی تاقید کے لئے آتا ہے اور اکثر لفظ کل کے بعد ہوتا ہے ایسا لفظِ اجمعو اکثر لفظِ کلن کے بعد ہوتا ہے لیکن اس کا سیغہ واحد جمع اور مذکر مونس کے لئے الگ الگ ہوتا ہے ایسا ہوگا کہ اس کا سیغہ جو ہے وہ واحد جمع اور مذکر مونس کے لئے الگ الگ ہو جاتا ہے کلن کی طرح نہیں ہے کہ سب کے لئے وہ کل جو ہے وہ ایک سعی رہتا تھا جیسے آپ دیکھیں جار رکبو کلہو اجمعو تو یہ دیکھئے کلہو کے بعد آیا یہ لفظِ اجمعو اکثر کل کے بعد آتا ہے اور اس کا سیغہ واحد جمع مذکر مونس کے الگ الگ ہوتا ہے تو یہ واحد کے لئے استعمال ہوا ہے تو اجمعو آیا اور مذکر کے لئے ہے تو اجمعو آیا اسی طرح مونس کے لئے اگر استعمال کرنا ہو تو جاتل قبیلتو کلہ جمعاؤ یہاں پر بھی کل کے بعد آیا اور چونکہ مونس کے لئے استعمال ہوا ہے تو مونس کے لئے سیغہ اب الگ استعمال ہو رہا ہے وہاں مذکر کے لئے اجمعو تھا یہاں مونس کے لئے جمعاؤ ہو رہا ہے اسی طرح جمع کے لئے آپ دیکھیں سجد الملائکتو کلہم اجمعون سارے سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا یہاں پر بھی اجمعون کل کے بعد استعمال ہوا ہے اور یہاں جمع کے لئے استعمال ہوا ہے تو اس کا سیغہ جو ہے نا وہ جمع کے لئے اجمع کے لئے مذکر کے لئے اجمعون استعمال ہوا ہے مونس جمع کے لئے اجمع ہوتا ہے جیسے جاتل ہنداتو کلہن جمعو یہاں پر بھی کل کے بعد استعمال ہے اور مونس جمع کے لئے استعمال ہے تو سیغہ الگ ہو گیا یہاں پر جمعو ہو گیا پھر اس کے بعد بیان کرتے ہیں نفسائن کے بارے میں بیان کر دیا کلہ کلتہ کے بارے میں بیان کر دیا کلن اور اجمعو کے بارے میں بیان کر دیا پانچ ہو گئے اب تین بجے یہ بھی واحد اور جمع کی تاقید کے لیے آتے ہیں واحد کی تاقید کے لیے آئیں گے اور جمع کی تاقید کے لیے آتے ہیں اور اجمعو کی طرح ان کے سیغے بھی بدلتے رہتے ہیں جیسے اجماؤ کا سیغہ بدلا ایسے ہی ان کے سیغے بھی بدلتے رہتے ہیں لیکن یہ تینوں اجماؤ کے تابیں ہیں یعنی اس لیے نہ تو اس کے بغیر استعمال ہوتے ہیں اور نہ ہی اس سے پہلے آتے ہیں تو یہ ہیں تو بدلتے رہتے ہیں سیغے لیکن اجماؤ کے تابیں نہ تو اس کے بغیر استعمال ہوں گے یعنی جب اجماؤ استعمال ہوگا تو اس کے بعد ہی استعمال ہوں گے اور اس سے پہلے بھی نہیں آ سکتے تو یہ تینوں سیغے اجمعوں کے تابع ہیں اس کے بغیر بھی استعمال نہیں کر سکتے ان کو اور نہ اس سے پہلے آتے ہیں فائدہ یہاں بیان کرتے ہیں یہ تاقید معنوی کے جو آٹھ الفاظ تھے یہاں بیان کر دیئے اس کے بعد بیان کرتے ہیں فائدہ لفظ کلن اور اجمعوں سے اسی چیز کی تاقید لانا سیئے جس کے اجزاء الگ الگ ہو سکیں ایسی چیز کی تاقید نہیں لاسکتے جس کے اجزاء الگ الگ نہیں ہو سکتے تو لفظ کلن اور اجمعوں سے اسی چیز کی تاقید لانا صحیح ہے جس کے اجزاء الگ الگ ہو سکیں چاہے حصی طور پر سمجھ میں آئیں ہمیں دیکھتے ہوں اس کے اجزاء الگ الگ ہو گئے تو اس کی تاقید کلن اور اجمعوں کے سریعے لاسکتے ہیں جیسے جال قوم کلہم ساری قوم آئی تو قوم کے جو بہت سارے افراد ہوتے ہیں زید بکر خالد وغیرہ تو یہ اس کے اجزاء حصی طور پر الگ الگ ہو سکتے ہیں تو لہذا کل کے ذریعے ایسی چیز کی تاقید لانا صحیح ہے جس کے اجزاء الگ الگ ہو سکتے ہیں اور قوم کے اجزاء حصی طور پر الگ ہو جاتے ہیں یا حکمی طور پر اجزاء الگ الگ ہو سکتے ہیں حقیقتن تو نہ ہو سکتے ہیں الگ الگ لیکن حکمی طور پر ہو سکتے ہیں جیسے میں نے پورا غلام خریدا تو غلام کے جو اجزاء ہیں وہ حقیقتن تو نہیں ہو سکتے الگ الگ لیکن حکمی طور پر الگ الگ ہو سکتے ہیں کہ یہ غلام دو لوگوں میں مشترق ہو سکتا ہے تو اب ایسوں کی یعنی کلن اور اجمہوں کی تاقید کے ذریعے تاقید اسی چیز کی لانا صحیح ہے جس کے اجزاء جو ہیں الگ الگ ہو سکتے ہیں چاہے حصی طور پر الگ الگ ہو سکتے ہیں یا حکمی طور پر لہذا جا زیدن کلوہو نہیں کہا جا سکتا کہ زید کے اجزاء نہ تو حصی طور پر الگ الگ ہو سکتے ہیں اور نہیں حکمی طور پر اب کہتے ہیں نمبر دو جب لفظ نفس یعن سے ضمیر مرفو متصل کی تاقید لانی ہو تو پہلے ضمیر منفصل سے اس ضمیر کی تاقید لائیں جب لفظ نفس یعن سے ضمیر مرفو متصل کی تاقید لانی ہو تو پہلے ضمیر منفصل سے اس کی تاقید لائیں پھر نفسن یعنن کا استعمال کریں جیسے ضربتا انتا نفسو کا یہاں پر آپ دیکھیں ضربتا انتا نفسو کا لفظ عین یا نفسن کے ذریعے جو ہیں وہ تاقید لائیں گئی ضمیر مرفو متصل ضربتا میں جو تا ضمیر ہے اس کی تاقید لائیں گئی تو سب سے پہلے اس کی تاقید ضربتا کی جو تاقید ہے وہ ضمیر مرفو منفصل انتا کے ذریعے لائیں گئی اور پھر اس کے بعد نفسو کا کو استعمال کیا گیا ڈارک یوں نہیں کر سکتے ضربتا نفسو کا تو جب ضمیر نفسن یعین ان کے سے ضمیر مرفو متصل کی تاقید لانی ہو تو پہلے ضمیر منفصل سے اس ضمیر کی تاقید لائیں گے اور پھر نفسن یعین ان کا استعمال کریں گے تو یہ تابع کی چار قسم ہوئی چوتھی تین قسم ہوئی چوتھی قسم ہے بدل اب بدل وہ تابع ہے کہ اس کے متبو کی طرف جو نسبت ہے وہ نسبت اسی تابع کی طرف کرنا مقصود ہو بدل وہ تابع ہے کہ اس کے متبو کی طرف جو نسبت ہے وہ نسبت اسی تابع کی طرف کرنا مقصود ہو اور اصل جو ہوتا ہے وہ بدل ہی مقصود ہوا کرتا ہے اور متبو کو بطور تمہید لائے جاتا ہے متبو پہلے آتا ہے بدل بعد میں ہوتا ہے تو اصل نسبت اسی تابع کی طرف کرنا مقصود ہو جیسے واضع نحوی الامام علی نحو کے واضع امام علی ہیں تو دیکھئے واضع نحوی الامام یہ جو ہے نا مبدل من ہوئے جو مطبوع ہے اور نحو کے واضع کی جو نسبت کی گئی ہے وہ امام کی طرف کی گئی ہے وہ نسبت علی جو تابع ہے اسی کی طرف کرنا مقصود ہے تو امام جو مبدل من ہوئے جو مطبوع ہے اس کی طرف نسبت ہے اور وہی نسبت واضع نحو کی جو نسبت ہے وہ علی کی طرف بھی کرنا مقصود ہے اس کے مطبوع کو مبدل من ہوئے کہا جاتا ہے تو تابع کا جو بدل والی جو صورتوں میں جو تابع کا جو مطبوع ہوتا ہے اس کو مبدل من ہوئے کہا جاتا ہے اب بدل کی چار قسمیں نمبر ایک بدلالکل نمبر دو بدلالباز نمبر تین بدلالاشتعمال اور نمبر چار بدلالغلط اب سب کی تعریف اور مثال دیکھئے بدلالکل کسے کہتے ہیں بدلالکل وہ تابع ہے جس کا مدلول وہی ہو جو متبو کا مدلول یعنی دونوں کا دونوں سے مقصود ایک ہی چیز ہو تو وہ تابع ہے جس کا مدلول یعنی جس کی جو ہے مدلول وہی ہو جو متبو کا مدلول ہو جیسے مثال کے طور پر ہبتہ آد ابونا آدمو فی الحند ہمارے باپ آدم ہند میں اترے تو دیکھئے ابونا یہ جو ہے نا یہ متبو ہے اور آدمو جو ہے یہ تابع ہے جو بدل ہے اور یہ بدلالکل ہے تو دونوں کا مدلول جس کا مدلول وہی ہو جو متبو کا مدلول ہے یعنی جس سے جو ہمارے باپ ہیں وہی ہمارے آدم ہیں جو آدم ہیں وہی ہمارے باپ ہیں تو دونوں کا مدلول جو ہے نا وہی ایک ہی چیز ہے اسی طرح اس کو بدلالکل کو بدلالکل کو بدلالمطابق بھی کہتے ہیں دوسرا ہے بدلالباز بدلالباز وہ تابع ہے جس کا مدلول متبو کے مدلول کا جزو وہ تابع ہے جس کا مدلول متبو کے مدلول کا جزو کل نہ ہو جیسے بدلالکل میں کیا ہوتا ہے وہ کل ہے اور مدلول دونوں کا کیا ہے ایک ہی چیز ہے تو وہ تابع ہے جس کا مدلول مطبو کے مدلول کا جزو جیسے قطیت شجارتن اغسانوہا درخت اس کی شاخیں کاٹی گئیں تو یہ آپ دیکھئے درخت یہ شجارتن یہ جو ہے مبدل من ہوا ہے اور اغسان ہوا اس کا بدل البعض ہے ٹہنیا درخت کی جو ہے نا وہ جز ہے مدلول مطبو کے مدلول کا جزو تو یہ مطبو جو ہے شجارتن یہ اور اغسان یہ بدل البعض اس مطبو کے مدلول کا جزو ہے تو شجارتن مبدل من ہوا اور اغسان اس کا بدل البعض ہوا تیسرا ہے بدل الاشتماع بدل الاشتماع وہ تابع ہے جس کا مدلول جس کی دلالت جس کا مدلول مطبو کا ایسا متعلق ہو کہ مطبو کے ذکر کے باوجود اس کا انتظار رہے یعنی بدل الاشتماع نہ تو بدل مبدل منو کا کل ہوگا نہ مبدل منو کا جز ہوگا بلکہ اس سے اس کا ایک تعلق ہوگا جو فوراں ذہن اس کی طرف جاتا ہو کہ ابھی کچھ نہ کچھ باقی ہے جیسے وہ تابع ہے جس کا مدلول مطبو کا ایسا متعلق ہو کہ مطبو کے ذکر کے باوجود اس کا انتظار رہے جیسے سولیبہ زیدن سعبو زید کا کپڑا چھینہ گیا اب دیکھئے زیدن یہ جو ہے مبدل منو ہے اور سعبو اس کا بدل الاشتماع ہے نہ تو کپڑا جو ہے نہ زید کا کل ہے نہ جز ہے بلکہ اس سے تعلق رکھتا ہے کہ اس کے بدن پر ہوتا ہے تو اب یہاں زید کا چھینہ گیا تو دیکھئے اس کو ذکر کرنے کے بعد مطبو کو ذکر کرنے کے بعد اس کا انتظار باقی ہے کہ کوئی چیز ہے جو ابھی رہ گئی ہے جس کا ذکر کرنا باقی ہے زید کا چھینہ گیا تو یہاں پر پتہ چل آئے کہ اس کا کپڑا چھینہ گیا تو زید مبدل من ہوا اور سعبو اس کا بدل الاشتماع ہوا اب آگے بیان کرتے ہیں بدل الغلط چوتھے نمبر پر آتا ہے بدل الغلط بدل الغلط وہ تابع ہے جس کا مطبو غلطی سے ذکر کر دیا گیا ہو اور اسے اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے لائے جائے تو بدل الغلط وہ تابع ہے جس کا مطبو غلطی سے ذکر کر دیا گیا ہو اور اس بدل الغلط کو اسے اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے لائے جائے غلطی کو دور کرنے کے لیے لائے جائے جیسے جال معلم اور پھر اس کے بعد کا تو دیکھئے معلم یہ جو ہے مطبو ہے اور کہنے والے کو کہنا تھا کہ طالب علم آیا لیکن غلطی سے اس کے مو سے نکل گیا معلم نکل گیا تو یہ مطبو جو ہے نا غلطی سے ذکر ہو گیا اور اس غلطی کو ذکر کو دور کرنے کے لیے پھر اتلمیز کو ذکر کیا گیا تو کہیں گے اتلمیز کیا ہے یہ بدل الغلط ہے اور معلم جو ہے مطبو ہے تو مطبو غلطی ذکر ہو گیا اس غلطی کو دور کرنے کے لیے اسے لائے جائے تو وہ بدل الغلط ہوتا اس بدل الغلط کو بدل المبائن بھی کہتے ہیں فائدہ بدل الباد اور بدل الاشتماع میں ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبدل منہو کی طرف لوٹے جیسا کہ مثالوں میں گزرا تو بدل الباد اور بدل الاشتماع میں ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبدل منہو کی طرف لوٹے آپ دیکھئے یہاں پر بدل الباد میں دیکھئے اغسانوہا میں ہا ضمیر ہے جو ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو لوٹ رہی ہے کس کی طرف مبدل منہو شجارتن کی طرف لوٹ رہی ہے اسی طرح بدل الاشتعمال میں بھی ایک ضمیر ہے سعوبو ہو میں ہو ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے اپنے مطبو مبدل منہو زیدن کی طرف لوٹ رہی ہے نمبر دو اگر مبدل منہو معرفہ ہو اور بدل نہ کراؤ تو بدل کی صفت لانا ضروری ہے اگر مبدل منہو معرفہ ہو اور بدل نہ کراؤ مبدل منہو معرفہ ہو بدل نہ کراؤ تو بدل کی صفت لانا ضروری ہے جیسے لنس فعم بن ناسیہ ناسیتن کازیبتن خاتیا یعنی ہم ضرور پیشانی کے بال پکڑ کر کھیچیں گے کیسی پیشانی جھوٹی خطاکار تو اب دیکھئے مبدل منہو جو ہے ناسیہ یہاں پر کیا ہے معرفہ ہے مبدل منہو جو ہے یہاں معرفہ ہے اور بدل جو ہے ناسیہ یہ اس کا نکرہ ہے تو بدل کی صفت لانا ضروری ہے لہذا اس کی صفت لائے گئی کازیبتن خاتیا تو مبدل منہو جو ہے معرفہ ہو اور بدل نہ کراؤ تو بدل کی صفت لانا ضروری ہے لہذا ناسیہ پہلا والا بن ناسیہ جو معرفہ تھا مبدل منو تو ناسیہ جو نکرا بدل تھا اس کی صفت لائے گئی قاضی بطن خاتیہ نمبر تین بتاتے ہیں قاعدہ اگر مبدل منو اور بدل دونوں معرفہ ہوں یا دونوں نکرا ہوں یا مبدل منو نکرا ہوں اور بدل معرفہ ہوں تو بدل کی صفت لانا ضروری نہیں ہے اگر مبدل منو بدل دونوں معرفہ ہوں اگر مبدل منو اور بدل دونوں معرفہ ہوں یا دونوں نکرا ہوں یا مبدل منو نکراؤ اور بدل معرفہ ہو تو بدل کی صفت لانا ضروری نہیں جیسے نجا من الناری الخلیل ابراہیم خلیل ابراہیم نے آگ سے نجات پائی تو دیکھیں ہاں پر الخلیل مبدل منو معرفہ ہے اور ابراہیم جو اس کا بدل ہے یہ بھی معرفہ ہے تو اب ایسی صورت میں بدل کی صفت لانا ضروری نہیں اسی طرح جا رجلن غلامن لکا میرے پاس ایسا تمہارا غلام ایک مرد آیا ایسا مرد آیا تو جو تمہارا غلام ہے یہاں پر بھی آپ دیکھئے رجلن جو ہے یہ مبدل منو یہ بھی نکرہ ہے اور بدل جو ہے غلام یہ بھی نکرہ ہے تو ایسی صورت میں بدل کی صفت لانا ضروری نہیں ہے اسی طرح جا رجلن غلامو زیدن یہاں پر آپ دیکھئے کہ یہاں پر مبدل منو جو ہے وہ نکرہ ہے اور بدل غلامو زیدن یہ جو ہے نا وہ معرفہ ہے تو بھی بدل کی صفت لانا ضروری نہیں ہے ایسا مرد آیا جو زید کا غلام ہے تو یہاں پر بھی صفت بدل کی صفت لانا ضروری نہیں ہے تو یہ تابع کی چار قسم ہوئی پانچوئے قسم ہے عطف بیان عطف بیان وہ تابع ہے جو صفت نہ ہو لیکن اس سے مطبو کی وضاحت ہوتی ہے مطبو میں جو ہیں وہ اتنی وضاحت نہیں ہوتی جب تک اس کا عطف بیان ذکر نہ کر دیا جائے تو مطبو جو ہوتا ہے اس سے مشہور تر لفظ ہوتا ہے عام طور پر عطف بیان تو عطف بیان وہ تابع ہے جو صفت نہ ہو لیکن اس سے مطبو کی وضاحت ہوتی ہے جیسے قال علی زین العابدین تو علی زین العابدین نے کہا یہاں دیکھئے علی یہ جو ہے یہ مطبو ہے اور اس کی وضاحت زین العابدین کر رہا ہے تو اس سے وضاحت زین العابدین جو ہے نا تابع صفت تو نہیں ہے لیکن اپنے مطبو علی کی وضاحت کر رہا ہے اسی طرح جا ابو حفظ عمر ابو حفظ آئے یہ کنیت ہے دہ رہتے عمر کی تو اب اس سے جو مطبو کی وضاحت وہ عمر کر رہا ہے ابو حفظ آئے عمر آئے تو عمر جو ہے یہ صفت تو نہیں ہے یہ تابع ہے لیکن اس سے مطبو ابو حفظ کی وضاحت ہو رہی ہے اسی طرح نظر القلیم موسیٰ قلیم جو ہے نا یہ مطبو ہے اور موسیٰ یہ تابع ہے اور صفت نہیں ہے لیکن اپنے مطبو کلیم کی وضاحت کر رہا ہے کہ کلیم موسیٰ نے دیکھا اسی طرح اللہ ما زیدن ابو عمر یہاں پر زید جو ہے وہ مطبو ہے اور ابو عمر جو ہے یہ تابع ہے صفت نہیں ہے لیکن اپنے مطبو زید کی وضاحت کر رہا ہے تو یہ تابع کی جو پانچ قسمیں ہوئیں اس میں بیان کی گئیں تفصیل کے ساتھ پہلا تھا تابع میں ناعت کو بیان کیا گیا پھر اس کے بعد عطف بحرف کو بیان کیا گیا پھر تاقید کو پھر بدل کو اور پھر عطف بیان کو اب اس کے بعد جو تمرین ہے آپ تمرین کو دیکھئے گا تمرین میں جو سوال نمبر ایک ہے یہ تو آپ کو سوال کے جوابات آپ کو کتاب سے ارحم سے آپ لکھ سکیں گے سوال نمبر دو کے جواب بھی آپ آسانی سے لکھ سکیں گے سوال نمبر تین چار پانچ یہ تمام آپ آسانی سے آپ حل کر لیں گے ہمیں جو حل کرنا ہے وہ سوال نمبر چھے حل کرنا ہے ہم اس کو حل کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں مدرجہ زیل جملوں میں توابے کو پہچان کر الگ کیجئے اور یہ بتائیے کہ وہ تابع کی کونسی قسم ہے اور اس کا عراب کیا ہے تو یہ ہم آپ کو ٹیول سو بنا کر اور کوئی سر انداز میں پیش کرتے ہیں مزید آسانی کے لئے دیکھئے یہاں پر سوال نمبر جو چھے تھا مدرجہ زیل جملوں میں توابے کو پہچان کر الگ کیجئے اور بتائیے کہ وہ توابے کی کونسی قسم ہے اور اس کا عراب کیا ہے سب سے پہلی مثال تھی اہدین السراط المستقیم سراط اللذین انامت علیہم ترجمہ ہے ہم کو سیدھا راستہ چلا راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا یہاں پر جو ہے المستقیم اور دوسری مثال میں سراط یہ دونوں کیا ہیں متبو ہیں یہاں ازم المستقیم اور سراط یہ متبو موصوف کا تابع صفت ہے متبو کیا ہے سراط ہے یوں کہہ سکتے ہیں المستقیم السراط متبو موصوف کا تابع ہے تو السراط جو پہلے آیا اس کا تابع ہے مستقیم السراط متبو موصوف کا تابع صفت ہے السراط اللذین انامت علیہم السراط المستقیم تو یہاں پر بھی دیکھئے مستقیم اور پھر آگے آیا السراط یہ دونوں متبو مطبو مبدل منو کا تابع بدل القل ہے تو اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ المستقیم جو ہے متبو جو مبدل منو کا تابع یہ بدل القل ہے اور وہ دونوں تابع منصوب ہیں فتح کے ساتھ متبو منصوب ہونے کی وجہ سے چونکہ السراط جو ہے متبو یہ منصوب ہے تو المستقیم اور السراط یہ دونوں اس کے بدل القل ہیں اور یہ دونوں تابع منصوب ہیں فتح کے ساتھ متبو جو اسراط ہے اس کے منصوب ہونے کی وجہ سے پھر آگے نمبر دو اختیار تو سارا اللہ اللہ کا ہے یہاں پر جو ہے کل لہو اور الامرہ کل لہو جو ہے الامرہ جو متبو ہے وہ معاکت کا تابع اور تاقید ہے تو الامرہ کل لہو الامرہ متبو معاکت کا تابع تاقید اور یہ منصوب فتح کے ساتھ متبو چونکہ الامرہ منصوب ہونے کی وجہ سے نمبر تین قَوَالَ اِبْرَاہِمُ لَيَبِهِ آزَرَا ابراہیم نے اپنے باپ آذر سے کہا یہاں پر جو آزرہ ہے وہ ابی ابی جو متبو معتوف الہی کا تابع جو عطف بیان ہے اور یہ فتح کے ساتھ مجرور ہے متبو مجرور ہونے کی وجہ سے اور چونکہ آزرہ جو غیر منصوب ہے اس لئے حالت جری میں اس پر فتح آیا ہے نمبر چار لَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَزَا احسان جتلانے اور عیزہ پہچانے کے سب اپنے صدقات باطل نہ کرو یہاں پر الْعَزَا الْمَنْ جو متبو معتوف الہی کا تابع معتوف ہے یعنی الْعَزَا یہ معتوف ہے اور الْمَنْ جو متبو معتوف ہے لئے کا تابع یعنی معتوف ہے تو اذا معتوف ہے اور یہ مجرور ہے کسر تقدیری کے ساتھ کسر تقدیری کے ساتھ علف مقصورہ کے ساتھ متبو مجرور ہونے کی وجہ سے چونکہ متبو جو من ہے یہ جس حالت میں ہوگا اسی حالت میں اس کا تابع یعنی معتوف ہوگا تو وہ متبو مجرور ہونے کی وجہ سے تو یہ بھی مجرور ہوگا نمبر پانچ اجتبئیناہم وہدئیناہم الہ سرات مستقیم ہم نے انہیں چل لیا اور سیدھی را دکھائی یہاں پر ہدئیناہم یہاں پر اجتبئیناہم یہ متبو ہے اجتبئیناہم متبو معتوف ہے لئے کا تابع معتوف ہے ہدئینا ہدئیناہم یہاں پر اجتبئیناہم متبو معتوف حلے کا تابع معتوف ہے اور یہاں پر تابع کا کوئی محل عراب نہیں ہے ہدئیناہم کا متبو کے محل عراب نہ ہونے کی وجہ سے اور مستقیم مستقیم یہ سرات متبو معصوف کے تابع صفت ہے مستقیم یہ سرات متبو کے موصوف کا تابع صفت ہے اور یہ مجرور ہے کسرے کے ساتھ کیوں کیونکہ متبو کے مجرور ہونے کی ویسے متبو جو سرات متبو مجرور ہے تو اس کی جو صفت ہے وہ بھی مجرور ہوگی نمبر چھے اذا دکت الارد دکن دکا زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے گی یہاں دوسرے نمبر پر دکا آیا دکا یہ پہلے نمبر دکن متبو موقد کا تاقید لفظی ہے پہلا والا جو ہے موقد ہے دکن اور دوسرا والا دکن یہ تاقید لفظی ہے اور یہ منصوب ہے فتح کے ساتھ متبو کے منصوب ہونے کی ویسے متبو جو ہے موقد دکن منصوب ہے تو اس کی تاقید بھی منصوب ہوگی نمبر ساتھ تم سے ماہ حرام میں لڑنے کا حکم پوچھتے ہیں یہ پوچھتے لکھئے گا یہاں الحرام یہاں پر الشہر متبو موصوب کا تابع صفت ہے جو حرام آیا الشہر متبو موصوب کا تابع یہ صفت ہے اور قتال انفی یہاں پر الشہر الحرام متبو مبدل منو کا تابع بدر بدل استعمال ہے بدل استعمال ہے شہر الحرام قتال انفی تو قتال شہر الحرام سے بدل استعمال ہے اور دونوں تابع حرام شہر الحرام بھی دونوں تابع کسر کے ساتھ مجرور ہیں دونوں کے متبو مجرور ہونے کی وجہ سے یعنی حرام جو تابع ہے یہ بھی مجرور ہے اور قتال انفی یہ بھی جو بدل استعمال ہے یہ بھی کیا ہے مجرور ہے کیوں کیونکہ اس کا متبو شہر کے متبو کے مجرور ہونے تھی من استطاع الہی سبیلا اور اللہ کے لوگوں پر اس کے اس گھر کا حج کرنا ہے اللہ کے لئے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک جانے کی استطاع رکھتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے من استطاع الہی سبیلا یہاں پر انناس جو ہے واللہ علن ناسی علن ناس یہ متبو ہے متبو مبدل منو کا من استطاع الہی سبیلا من استطاع الہی سبیلا یہ انناس متبو جو مبدل منو کا تابع بدل الباز ہے اور یہ تابع جو ہے من استطاع یہ تابع محلن مجرور ہے پورا جملہ ہے محلن مجرور ہے متبو انناس کے مجرور ہونے کی وجہ سے پھر آگے قد قامت السلا قد قامت السلا نماز قائم ہو چکی نماز قائم ہو چکی یہاں پر دوسرے قد قامت السلا پہلے قد قامت السلا متبو محکد کا تابع تاقید لفظ ہے پہلا قد قامت السلا جو ہے محکد ہے دوسرا قد قامت السلا یہ تاقید لفظ ہے اور یہاں پر تابع کا کوئی محل اعراب نہیں متبو کے کوئی اعراب نہ ہونے کی وجہ سے نمبر دس لَأُغْوِيَنَّوْ اجمعین ضرور میں ان سب کو بے رہ کر دوں گا اجمعین یہاں پر ہم ضمیر جو متبو ہے محکد کا تابع تاقید مانوی ہے اجمعین ہم ضمیر جو محکد ہے متبو ہے اس کا تاقید مانوی ہے اور یہ تابع منصوب ہے منصوب ہے یا ما قبل کسرے کے ساتھ متبو کے منصوب ہونے کی وجہ سے یوں کہہ سکتی تابع منصوب ہے اور حالت نسبی میں ہے ما قبل جو ہے ہم متبو کے منصوب ہونے کی وجہ سے نمبر گیارہ پھر آگے ہے سن یدائی کا کلتائی ہم عنی لازا اپنے دونوں ہاتھوں کو تکلیف سے بچا یا کلتائی ہم یہاں پر یدائی کا مطبو معقد کا تاقید معنوی ہے اور یہ تابع کلتائی ہم یہ منصوب ہے یا ما قبل فتح کے ساتھ مطبو کے منصوب ہونے کی وجہ سے مطبو یدائی کا منصوب ہونے کی وجہ سے اور یہ تابع منصوب ہے اور کلتائی اس لئے استعمال ہوا ہے کہ ید جو ہے نمبر بارہ سائل کو کلم بلکہ کتاب دے دو یہاں 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 کلمان مطبو مبدل منو کا تابع بدل غلط ہے یعنی کلمان مطبو جو ہے وہ غلطی سے ذکر کر دیا گیا تھا اور غلطی کے ذالے کے لئے کتاب یہ تابع منصوب ہے فتح کے ساتھ مطبو جو ہے وہ کلمان کے منصوب ہونے کی وجہ سے نمبر تیرہ قال الامام ابو حنیفة نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالی ان الوطر واجبت امام ابو حنیفة نعمان ابن ثابت نے فرمایا نماز وطر واجب ہے یہاں الامام یہاں الام مطبو مبدل مین ابو حنیفة نعمان ابن ثابت نعمان ابن ثابت تابع یہ بدر القل ہے اور تابع مرفو ہے واو کے ساتھ یہ اس لیے مرفو ہے کیونکہ اس کا مطبو جو الامام ہے یہ بھی مرفو ہے ابو حنیفة مطبو ماتو فل نعمان ابن ثابت تابع عطف بیان اور یہ تابع مرفو ہے زم کے ساتھ ابو حنیفة مطبو اور ماتو فل ہے اور نعمان ابن ثابت نعمان ابن ثابت یہ تابع عطف بیان اور یہ تابع مرفو ہے زم کے ساتھ کیونکہ اس کا جو ماتو فل ہے یہ مرفو ہے پھر آگے نمبر چودہ جا رجل ابو کریم وہ مرد آیا جس کا باپ شریف ہے یہاں پر رجل یہاں پر مطبو موصوف اور ابو کریم یہ تابع صفت سببی ہے ابو کریم تابع ہے اور صفت سببی اور یہ تابع محلن مرفو ہے مطبو جو رجل کے مرفو ہونے کی وجہ سے نمبر پندرہ اکرم رجل محذب خلق اس مرد کی تعظیم کرو جس کی عادت اچھی ہے یہاں محذب خلق یہاں پر الرجل مطبو جو ہے موصوف کا تابع موصوف کا جو تابع المحذب خلق یہ تابع صفت سببی ہے اور یہ تابع منصوب فتح کے ساتھ منصوب ہونے کی وجہ سے نمبر سولہ جا ابو عبد اللہ محمد عبد اللہ کا باب محمد آیا محمد یہاں پر ابو عبد اللہ مطبو جو ابو عبد اللہ مطبو ہے اور ماتوف علیہ کا تابع عطف بیان یعنی محمد مطبو ماتوف علیہ کا تابع ہے اور عطف بیان ہے تو اس کو تابع بھی کہہ سکتے ہیں تابع تو ہی اور عطف بیان اور یہ تابع مرفو ہے محمد زم کے ساتھ مطبو ابو عبد اللہ کے مرفو ہونے کی وجہ سے نمبر سترہ آگے ہے زہبہ خالد نفس الالحدی کا خالد خود باقی طرف گیا یہاں نفس یہاں پر خالد مطبو مطبو جو خالد ہے موقع کا تابع تاقید مانوی ہے یعنی نفس موقع کا تابع ہے اور تاقید مانوی ہے اور یہ تابع نفس مرفو ہے زمع کے ساتھ مطبو خالد کے مرفو ہونے کی وجہ سے پھر آگے ہے نمبر اٹھارہ مدرسہ اس کے لڑکے واپس ہوئے یہاں تلامیز تلامیز ہا یہاں پر المدرسہ جو مطبو ہے وہ مبدل منہ کا تابع بدل اشتیمال ہے یعنی تلامیز جو تابع ہے اور بدل اشتیمال مبدل منہ مبدل منہ مطبو کا تابع بدل اشتیمال تلامیز ہوا اور یہ تابع مرفو ہے زمع کے ساتھ مبدل منہ المدرسہ مطبو کے مرفو ہونے کی وجہ سے نمبر انیس تولل فاروق عمر الخلاف بعد صدیق ابی بکر وبعد زنور عثمان وبعد اصد اللہ علی بن عبی طالب حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق اور ان کے بعد عثمان زنورین اور ان کے بعد شیر خدا علی بن عبی طالب خلیفہ ہوئے یہاں یہاں پر الفاروق مطبو اور ماتوف علیہ اور عمر تابع اور عطف بیان ہے اور یہ تابع جو عمر ہے یہ مرفو ہے زمع کے ساتھ مطبو الفاروق کے مرفو ہونے کی وجہ سے اسی طرح صدیق یہ مطبو ماتوف علیہ اور ابی بکر یہ تابع عطف بیان ہے اور یہ تابع ابی بکر مجرور ہے یا کے ساتھ مطبو جو ہے اسی صدیق کے مجرور ہونے کی وجہ سے زنو رین یہ مطبو ماتوف ہے اور عثمان یہ تابع ہے عطف بیان اور یہ تابع جو عثمان ہے یہ مرفو زمع کے ساتھ مطبو زنورین کے مرفو ہونے کی وجہ سے اور اسی طرح اسد اللہ اسد اللہ یہ مطبو ہے ماتوف ہے اور علی ابن عبی طالب یہ تابع ہے اور عطف بیان ہے اور یہ تابع علی ابن طالب مرفو ہے زمع کے ساتھ مطبو اسد اللہ کے مرفو ہونے کی وجہ سے نمبر بیس رائیتو زیدن راسہ میں نے زید اس کا سر دیکھا اب یہاں پر دیکھئے یہاں پر زیدن جو مطبو مبدل من ہو ہے اور راسہ یہ تابع بدل الباز ہے اور یہ تابع منصوب ہے راسہ فتح کے ساتھ مطبو زید کے منصوب ہونے کی وجہ سے نمبر اکیس اخست الكتاب القلم میں نے کتاب بلکہ کلم لیا یہاں پر الكتاب مطبو مبدل من ہو ہے اور قلم جو تابع بدل الغلط ہے اور یہ تابع القلم منصوب ہے فتح کے ساتھ مطبو الكتاب کے منصوب ہونے کی وجہ سے یہ تھا ہمارا سبق نمبر پندرہ قوائد نو کا ہم نے پوری ساتھ اور تمرین کے حل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا آج کا سلسلہ کیسے لگا ضرور بتائیں کامی ہے تو اسلام فرمائیں ہمارے چینل تی گلے مصبائی درس اندامی کو سبسکرائب کریں دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے آپ کے ساتھ سوا میں شریک ہو جزاکم اللہ خیر دوسرے